سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں عاصف مسکت امان سے بول رہا ہوں میرا ایک سوال ہے شیخ سے کہ ہم لوگ اس بقرید میں چوتھے روز قربانی کر سکتے ہیں یعنی بقرید تیسے روز تین روز ہوتا ہے تو چوتھے روز قربانی کر سکتے ہیں کیا تھوڑا حدیث کے روشنی میں تو وجہات فرمائیں جزاکاللہ خیر یہ ہمارے عاصف بھائی ہیں مسکت امان سے سوال کر رہے ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ کیا چوتھے دن قربانی کر سکتے ہیں کیلئے حدیث کی روشنی میں ہوتا ہے رجی بلکل چوتھے دن قربانی کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرز کی بات نہیں ہے اللہ کے نبی سرسل سے ثابت ہے اولاً اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو اس کی مرضی بھائی کوئی ایک ہی دن کرتا ہے کرے ایک ہی دن کرے دوسرے دن تیسے دن لیکن اگر کوئی چوتھے دن قربانی کرتا ہے تو یہ جائز ہے اس میں کوئی حرز کی بات نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فِي قُلِّ اَيَّانِ تَشْرِيقِ زَبْحَ تَشْرِيق کے سارے دن یہ زبح یعنی قربانی کے دن ہیں اور تشریق کے تین دن ہیں عید الازحہ کے بعد یوم النہر کے بعد یعنی یوم النہر جو عید کا دن ہے اس کے بعد گیارہ بارہ تیارہ یہ تین دن یعنی کل ملا کے چار دن یہ قربانی کے دن بنتے ہیں تو اس حدیث کی روشنی میں آدمی اگر چاہے تو چوتھے دن بھی قربانی کر سکتا ہے یہ حدیث بلکل صحیح ہے اس پر کچھ لوگ کا اعتراض ہے لیکن وہ اعتراض بہت مضبوط نہیں ہے اس حصے میں ہماری ایک مفصل کتاب ہے چار دن قربانی کتاب ہے سمیت کی روشنی میں بہت ہی مفصل کتاب ہے تفصیلی کتاب ہے ہماری ایف سائٹ کفائیت ایس ڈاٹ کام پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ کتاب پڑھ سکتے ہیں باقی آپ خرید بھی سکتے ہیں اس کو مکتبات سے تو اس کتاب میں آپ جائیں گے تو پوری تفصیل یہاں پر موجود ہے خلاصہ یہ ہے کی چوتھے دن بھی قربانی کر سکتے ہیں جیسا کہ سید بہت بانک کیا دی سے اس علاوہ اور بھی احادیث موجود ہیں ان سب کی تفصیل آپ ہماری کتاب میں دے سکتے ہیں امیدی کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں